ظلمتوں میں تھا گھرا نورِ ازدان دیکھ کر کعبہ مناور ہو گیا ہو گیا کعبے میں روشن نفس کے بدلے خدا نے اپنی مرضی بیچ دی نفس کے بدلے خدا نے اپنی مرضی بیچ دی اس طرح ہجرت کی شب سودہ برابر ہو گیا ہو گیا کعبے میں روشن مالکِ کوسر کا بیٹا آج بھی موجود ہے اور اب تر کہنے والا خود ہی اب تر ہو گیا ہو گیا کعبے میں روشن سور مالکِ علوں جاتے رہے آتے رہے سور مالکِ علوں جاتے رہے آتے رہے آمدِ حیدر ہوئی اور آمدِ حیدر ہوئی اور فتح خیبر ہو گیا ہو گیا کعبے آلی 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 مدد حیدر آ گیا مولا میرا مشکے کشائی کے لیے آ گیا مولا مولا میرا مشکے کشائی کے لیے اس کے آ جانے سے ہر ایک مارے کا سر ہو ہو گیا ہو گیا کعبے میرا شن ہو گیا کعبے میرا شن نور حیدر ہو گیا بت کدا ہوتا تھا جو اللہ مولا گھر ہو گیا ہو گیا کعبے میرا شن ماشاءاللہ سلامت رہو محمد بیٹا مولا تمہاری توفقات میں مزید اضافہ کریں دیکھیں ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ازاداری اور ہماری وفاداری اہلِ بیٹ کے ساتھ جا ہے اب وہ ایک مستحکم سٹیج پہ پہنچ چکی ہے تو ان سمام بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے بہاوازِ بلند صلابات اور ہمارے جشن کی رونوں جو اس وقت کچن میں ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ مین ہال میں تشریف لے آئیں تاکہ باقیادہ جشن کا ہمیں لطف بھی آئے کرتاس پہ ایک خامے کا ہنر بول رہا ہے ہیدر سے محبت کا اثر بول رہا ہے لو بنتِ اصد آئیں سوے خانہِ یزدان دیوار تو خاموش ہے در بول رہا ہے سجدِ ابو طالب کے شجر بن کے کھڑے ہیں شاخوں پہ امامت کا سمر بول رہا ہے اب آج سے کعبہ ہے مکہ آپ کا حیدر یہ ہمیں اللہ کا گھر بول رہا ہے حیدر کے بنا فتح کے معنی ہی غلط ہے حیدر کے بنا فتح کے معنی ہی غلط ہے خیبر میں یہ جبریل کا پر بول رہا ہے ممبر پہ سلونی کی صدا خود یہ پکاری لوگوں ابو طالب کا جگر بول رہا ہے یزدان سپتی دیکھ کے کہتے پہ فرشتے اللہ کے نہجے میں بشر بول رہا ہے خاموش ہے تاریخ موررخ بھی ہے گونگا خاموش ہے تاریخ موررخ بھی ہے گونگا بشتر شبِ حجرت کا مگر بول رہا ہے میں I will specifically request our very beloved resident مولانا ابو زہرہ to come and maybe present a few a حدیث in the you know in the honor of مولای کائنات دنابِ امیر بر محمد و آلِ محمد صلاوات بازل اللہ بازل اللہ بازلل اللہ Nabjour بازل اللہ بازلل mane بزرگں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آل الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین علی الدر والذهب المصفى وباقی الناس كلهم ترابوا صلوات حب الوصی من العذاب یقینی the love of امیر المؤمنین from العذاب ججبن دی یقینی سیب می هو اصل ایمانی ومحض یقینی هذا علي والعلي اراده رد النبی وآدم في الطین محتاج ایمان ابن عشری طرفتا من كان نص عليه في التكوین من یوم مولده بمکه اشرقات في معجز لذو العقول مبینی ما كان ينشق الجدار لفاطم ما كان ينشق الجدار لفاطم لو لا جليل وليدها الميمونی صلوات جزتو حديث باوت امیر المؤمنین بیكوز بی هاف ذا مولانا العلامة سید اصغر هنا واذا حضر الماء بطلت تیوم وهو الماء ان شاء الله وسید عالی ایضا هنا في رواية يقولون علي ابن ابي طالب في الإنجيل اسمه ایلیا اسمه ایلیا اسمه ایلیا وأم ها ا Sant الله اسمه ایلیا صلواتN استعمال ت развитیار کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے جس سے ہمیں کیونکہ لوگوں نے یہ حدیث کرتے ہیں اور ایک ایسابیل نے ایسابیل کیا ہے ایسابیل نے لبنان کیا کہتا ہے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی بن ایبی طالب علیہ السلام بعث علی مع كل نبی سرًا وبعث معی جہرًا وایضا قال يا علی تو علی يا علی ان اللہ ایدك اید بکا نبیین سرًا وایدنی بکا جہرًا والنبی سيد علی علی بن ایبی طالب علیہ السلام اللہ ہم رویسے اللہ نے آپ کیوں کو معمدیا ہے اور انہوں نے امیتا جمہا کیا ہے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی یقول عِندما ولد علي بن ابي طالب the same year when I start my رسالة and Ali ibn Abi Talib when he is born Nabi sallallahu alayhi wa li say'd when Ali ibn Abi Talib he is born Allah subhanahu wa ta'ala he opened more doors for the grief and mercy and in this time اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ بنا ابي طالب اللہ کرامة لعلي جعله he did ولادت وعلي بن ابي طالب in the Kaaba صلو على محمد وعلي محمد I'm sorry because we have a lot of reciter and should be the visitor we give them the time and that's why we take it the short time جزاکم اللہ حسن تو مولانا جزاکم اللہ خیر please recite a loud salawat from Mولانا بے حبِ علی کوئی کلندر نہیں ہوتا بے حبِ علی کوئی کلندر نہیں ہوتا سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا آسان جو ہوتی کہیں حیدر کی غلامی آسان جو ہوتی کہیں حیدر کی غلامی دنیا میں فقط ایک ہی قمبر نہیں ہوتا آلِ ابو طالب میں یہ عصاف ہیں اور بس اولادِ ابو طالب میں یہ عصاف ہیں اور بس کہ تنہا کوئی لشکر کے برابر نہیں ہوتا گردیش کو کیا خبر کہ کس کی دعا میں ہوں بچپن سے ہی حسارِ حدیثِ قصہ میں ہوں اے موت مجھ کو ڈھونتی پھرتی ہے تو کہاں جشنِ ولائے حضرتِ مرتضی میں ہوں جشنِ ولادتِ علیہ مرتضی میں ہوں جبرائیل جاؤ حشر میں کرنا دعا سلام جبرائیل جاؤ حشر میں کرنا دعا سلام اس وقت میں غلامی ہے شیرِ خدا میں ہوں سرگوشی کر رہا ہے کلم مجھ سے بار بار ذکرِ علی ہے بارگاہِ سیدہ میں ہوں ہوتی ہے جس جگہ سے نسری کی انتہاں عشقِ ابو طالب کی اسی ابتدا میں ہوں اب میں بغیر کسی درخواست کے دعوتِ کلام دوں گا ہیدرِ قرار پارٹی کو کے موائے اور بارگاہِ جنابِ مولاِ کائنات کی بارگاہ ہمیں اپنا حقیدہ نظریہ اقیدت اور اپنا حدیہ اقیدت پیش کریں ورائے خوشیدی امامِ زمانہ بلندتر سلوات آمد مولا امیر اسلام آپ سب کو بہت مبارک ہو ایک باواز بلند ناریش سلوات علی کا باب سانے آ رہا ہے 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 خدا کیا ہے باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے خدا کے گھر پہ تھا کب زاب توقا علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے خدا کے گھر پہ تھا کب زاب توقا خدا کے گھر پہ تھا کب زاب توقا علی کا باب سانے آ رہا ہے خدا کیا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے محمد پہ اترنے سے بھی پہلے محمد پہ اترنے سے بھی پہلے محمد پہ اترنے سے بھی پہلے علی قرآن سنانے آ رہا ہے علی قرآن سنانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے کبھی سوچا وہ کتنا مہاترم ہے کبھی سوچا وہ کتنا مہاترم ہے جسے سرور اٹھانے آ رہا ہے جسے سرور اٹھانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے حرم کے جوک میں ہے در اتر کر حرم کے جوک میں ہے در اتر کر خدا جھوٹے بھگانے آ رہا ہے خدا جھوٹے بھگانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے کہا تو ہی دنے ہے در زمین پہ کہا تو ہی دنے ہے در زمین پہ میرا جلوہ دکھانے آ رہا ہے میرا جلوہ دکھانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے یہ بیت اللہ ہے کعبہ ہے تو اس کو یہ بیت اللہ ہے کعبہ ہے تو اس کو علی کی بلا بنانے آ رہا ہے علی کی بلا بنانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے محمد وعالی محمد صلوات محمد وعالی محمد صلوات جزاک اللہ ماشاءاللہ ایدر کرار پارٹی مولا ان بچوں کی توفیقات میں اضافہ کریں ماشاءاللہ جشن میں بھی انہوں نے جان ڈال دی کبلا آپ نے مجھے قعبہ بنا دیا تو حق خانہ ذات کی مدھا سرائی کے لیے فکر زہرہ چاہیے اس پارسائی کے لیے بڑھ رہے ہیں حسو قعبہ آج یہ کس کے قدم چک ہوئی دیوار قعبہ رونمائی کے لیے ماں پکاری کھول دے آنکھیں میرے نور نظر ماں پکاری کھول دے آنکھیں میرے نور نظر میری خاطر نہ سہی تو اپنے بھائی کے لیے کھل گیا در شہر کا مشکل کشائی کے لیے کھول دیں آنکھیں علی نے پاکے بوے مصطفیٰ کھول دیں آنکھیں علی نے پاکے بوے مصطفیٰ کھل گیا در شہر کا مشکل کشائی کے لیے آئے حیدر آتفِ غیدی غیبی صدا دینے لگا گھر کا مالک آ گیا گھر کی صفائی کے لیے بسترِ حجرت کا سوٹی سونا این اللہ کا تھا کھرا سونا نبوت آشنائی کے لیے جو محط ہے جو محط ہے جو محط ہے جو محط ہے پاکستان سید آلی صفدر رزوی جو محط ہے اور اپلی ایرے ناس آلین که رو آلین کنم ایرے نیمیاری بیر ایرے کنم جب ایرے کنم ناوازی تک موزید ایرے کنم ایرے کنم ایرے کنم ایرے کنم ایرے کنم سوال، سلام، نوحا سوال، منخبت اسی سبس ایرے کنم جو ویوی چیز ایرانی بہن مجھوان ہے آج لوگا صاحب ہموجود ہے آسان schematic مجھے اچھی طور پاتھ پیدا اس کی پیدا ہے اس کا دول تیارہ چیزا ہے اس نے عمودی تبدید فرمانے کا حیرت جوہر بہر دافت طور پرClائم ایرانی بید اس سے پیدا نہیں ہے اس قبرات سارے مجھے اور انہوں نے اس کے پیدا کے لئے انہوں کے پیدای طور پیدا اور اس کا شرق شخصہ امیدی کلی مردی ہے موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام موالیان مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں توفتن یا علی مدد اور اس دعا کے ساتھ آپ کے خدمت میں بلادت باسعادت حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ممارکباد پیش کرتا ہوں درو پردے محمد وعالی محمد پر اللہ وبرکاتہ شکر گزار ہوں باب الحوائج کی تمام منتظمین کا خصوصاً ناکٹر صاحب کا میں اس قابل نہیں تھا کہ اتنے سارے محبتیں انہوں نے فرمائی اور میرے حوالے سے آپ کو اتنا ریفلی بتایا بیرال دعا ہے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی خلوص کے ساتھ اہلِ بیت کا ذکر کرتے رہیں اور اس فرشِ بلا پر یا فرشِ عذا پر اپنی خدمات اہلِ بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں اس دعا کی قبلیت کے لیے اور جو اس جشن میں نہیں شرک ہو سکا کسی مجبوری کے تحت کسی بیماری کے بچہ سے خدا مند عالم ان سب کو اور جو یہاں موجود ہیں ان سب کو پروردگار سیحتِ کامل عطا فرماؤ جو بیرے عزگار ان کو رزقِ حلالتا فرماؤ جو ناحق قیدی ہوں اس دنیا میں جہاں کئے بھی ان سب کو پروردگار تجوازتا محمد وعالی محمد کا اس جشن کا ان سب کو رہائیتا فرماؤ میرے معبود تجوازتا محمد وعالی محمد کا وقت کے امام امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا پروردگار جسے جس ظہور فرماؤ برائے تاجیلِ ظہورِ امام الزمان بلندر صلاح والا صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد چند اشار سے میں آپ کے سامنے ابتدار کرتا ہوں انشاءاللہ ایک بار اردود کا سارت ہے محمد وعالی محمد وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضی کے بغیر بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا ہوا کے بغیر بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا باپ کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو زمان بھر میں فقط ایک دربطول کا ہے زمان بھر میں فقط ایک دربطول کا ہے جہاں پہ ملتی گئے خیرات التجا کے بغیر جہاں بہت شکریہ مولا سلامت رکھیں جہاں بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی ان سماتوں کو سلامت رکھیں جناب سیدہ کہ ہمارے اس جشن کے اندر یہی ہمارے پاس سے خوشیوں کے دن ہوتے ہیں جس کو ہم اپنے خلوص کے ساتھ اہلِ بیعت کی بارگاہ پیش کرتیں گے جہاں پہ ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر سماعت فرمائیے کہا خدا نے نبی سے پکارو ہے درد کو کہا خدا نے نبی سے پکارو ہے درد کو ہوئی غیفت حقبی شاہِ نہ فتا کے بغیر بہت شکریہ مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں جناب سیدہ بہت سلامت رکھیں آپ کو بہت شکریہ مولا سلامت رکھیں جناب سیدہ ہوئی غیفت حقبی شاہِ لا فتا کے بغیر اور شیر سماعت فرمائیے یہ بن گئے رضی اللہ کس طرح مولا یہ بن گئے رضی اللہ کس طرح مولا رضی اللہ کوئی نبی نہ بنا جب تیری رضا کے بغیر کوئی کوئی نبی نہ بنا جب تیری رضا کے بغیر اور ارزو آپ نے دیکھا بھی یہ سنا بھی ہے اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں مستقل اور ٹی وی بھی چینلز پر لائیو آتا رہتا ہے کہ بغزِ علی کے اندر اتنا ہے کہ بھائے بسم اللہ کیا بسم اللہ ہی نکال دی ہے تو آپ کے سامنے میں شیر پیش کر رہا ہوں وہ کہہ رہے جیو ذکرِ مرتضی کی بغیر محمد علی وفا صاحب کے کلام ہے وفا یہ حافظِ قرآن شاید اندھا ہے وفا یہ حافظِ قرآن شاید اندھا ہے لہک لہک پڑے جا رہا ہے با کے بغ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جان میں آتی ہے ایک جان جان میں آتی ہے ایک جان کیا علی کہنے سے حضور جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے جان میں آتی ہے ایک جان بہت شکریہ علی کہنے سے اور ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے مولا مولا سلامت مولا سلامت رکھیں بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں جس نے قرآن ختم کرنا ہے میرے ساتھ مل کے بولے جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے جان میں آتی ہے ایک جان اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے ہضور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان عالی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علیہی کہنے سے مولا سلامت رکھیں سیدہ سلامت رکھیں سارے ملکے بولیے جان میں آتی ہے ایک جان علیہی کہنے سے جان میں آتی ہے ایک جان دیکھیں جی میں نے تو اپنی پوری جان لگائی بھی ہے ٹھیک ہے قبلہ بھی جائے ماشاءاللہ مستقل ٹرائول کر رہے ہیں میں بھی مستقل ٹرائول کر رہا ہوں لیکن یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ یہاں پر آنے والا ماشاءاللہ جتنے پڑھنے والے ان سب جانتے ہیں کہ جب یہاں پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اختیار نہیں ہوتا پڑھنے پر وہاں سے پڑھایا جاتا ہے تو بس آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں میں آپ کو اس آنے پر جائے حضور دروت پڑھ دیں محمد والے محمد ماشاءاللہ امہ صلی اللہ محمد لگ رہا ہے آج ماشاءاللہ آپ بھی ایک منقبل تپڑھا دیں گے جان میں آتی ہے ایک جان علی ارے جب کہ یہ جانتا ہے کام علی آتی گئے جب کہ یہ جانتا ہے کام علی آتے گئے جب کہ یہ جانتا ہے کام علی آتے ہیں بھاگتا کیوں ہے مسلمہ علی کہنے سے مولا سلامت رکھیں جناب سیدہ سلامت رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بے شمال ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں جان میں آتی ہے جان میں آتی گئے کہ جان علی بہت شکریہ اور دیکھیں جی ویسے تو ماشاءاللہ سارے لوگ علی بول رہے ہیں لیکن اگر کوئی سی دھیمے سے یا دل دل میں بول رہا ہے تو یہ سوچ لے جو اگلا شیر ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو دراجاد ملیں گے اگر زور سے نہ بولا تو یہ پیچھے رہ جائے گا جو تکلف میں رگے ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیے جو تکلف میں رگے رتبوں سے محروم رگے جو تکلف میں رگے رتبوں سے محروم رگے جو تکلف میں رہے رتبوں سے محروم رگے دس میں درجے پہ ہے سلمان علی شکریہ مہشکریہ مولا سلامت یا علی جزاک اللہ خدا آپ کو سلام بہت شکریہ بہت شکریہ مولا آپ لوگ اسلامت رکھیں جناب فاطمت الزہرہ یہ مولا کائنات کی محبت اسی طرح سے ہماری نسلوں میں میرے مارے بہت قائم اتامی رکھیں مل کے بولیے جان میں آتی ہے کہ جان علی کہنے سے جان میں آتی ہے کہ جان علی کہنے سے اور اپنے ہی فتووں سے خود اپنے وفاداروں کو اپنے ہی فتووں سے خود اپنے وفاداروں کو اپنے ہی فتووں سے خود اپنے وفاداروں کو روکتا رہتا ہے شیطان علی کہنے سے مولا سلامت رکھیں سیدہ سلامت رکھیں بہت شکریہ جان میں آتی ہے ایک جان علی میں پیش کر دیتا ہوں میں پیش کر دیتا ہوں جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے جان میں آتی ہے ایک جان اور اپنے ہی فتووں سے خود اپنے وفاداروں کو اپنے ہی فتووں سے خود اپنے وفاداروں کو روکتا رہتا ہے شیطان علی کہنے سے جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے سواد رمائیے شیر پیش کر رہا ہوں علی والوں کے لیے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مولا کائنات ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جائیں گے نہیں کچھ ایسا تو کم از کم پیپر میں لکھ کے لے کے جائیں کہ مولا کہیں گے نہیں کچھ تو لکھ کے لے کے آیا ہے ایسا نہیں کہ بلکو بلیہ بلکو ساتھ ہسادی کاؤپی لیکن چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ لکھ کے لینے کہ ہو گئے حشر کے میدہ میں سبک میرے گناہ ہو گئے حشر کے میدہ میں سبک میرے گناہ ہو گئے حشر کے میدہ میں سبک میرے گناہ چھک گیا پلہ مزان علی کہنے سے مولا سلام اندرکھیں بہت شکریہ جناب سیدہ آپ نے ختم کر لیتا ہوں قرآن جزاک اللہ درود پڑھ دیں محمد وعالی محمد جزاک اللہ جناب فاطبت الزہرہ آپ سب لوگ کی ذکر کو اور سننے کو سمعات ہو اپنی بارکہ میں قول و منظور فرمائے ایک اور کلام مولای کائنات کے والے سے پیش کر رہو انشاءاللہ اور یقینی طور پہ مولای کائنات کے محفل ہو اور اس میں شہید استاد پروفیسر سبت جعفر صاحب کے علام نہ ہو تو یہ زیادتی ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں گا اس سے پہلے چند اشارہ آپ سے سانے اور پیش کر دوں درود پڑھ دیں محمد وعالی محمد پر علی حق کا نارا لگانا پڑے گا 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 مولا سلامت رکھیں جزاک اللہ جزاک اللہ ہے اس سے کہتے ہیں بیدار سماعت کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں پی بول رہا کیا ہوں کیا بل رہا ہوں علی حق کا نارا لگانا پڑے گا بزرگوار نے وہی کہا علی حق علی حق کا نارا لگانا پڑے گا سماعت فرمائی حضور ہسے کیوں نہ پتھر ہے آمد علی کی ہسے کیوں نہ پتھر ہے آمد علی کی ارے یقین تجھ کو آتا نہیں گر ابھی بھی یقین تجھ کو آتا نہیں گر ابھی بھی غلاف حرم کو غلاف حرم کو اٹھانا پڑے بولا سلامت رکھیں جناب سیدہ آپ کو سلامت بہت شکریہ بہت شکریہ علی حق کا نارا لگانا پڑے گا علی حق کا نارا لگانا پڑے گا حضور سماعت فرمائی جواب کے سانے شیئر پیچ کروں کہاں فتغہ ہوگی کسی کہاں فتغہ ہوگا کسی سے یہ خیبر کہاں فتغہ ہوگا کسی سے یہ خیبر سنیے کہاں جبرائیل امینے یہ آکھے کہاں جبرائیل امینے یہ آکھے حضور حضور اب علی کو حضور اب علی کو بلانا پڑے حضور اب علی حق کا نارا لگانا پڑے گا علی حق کا نارا لگانا پڑے گا مل کے بولیے سارے علی حق کا نارا لگانا پڑے گا بناتا ہے موتو بنائے زمانا بناتا ہے موتو بنائے زمانا مشیت نے سوچا علی کو ہے آنا مشیت نے سوچا علی کو ہے آنا ارے نیا در حرم میں نیا در حرم میں بنانا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ علی حق کا نارا لگانا پڑے گا علی حق کا نارا لگانا پڑے گا علی حق کا نارا لگانا پڑے گا نا نیندہ رہی ہے نا اونگا رہی ہے سماعت فرمائیے حضور بیداری سماعتیں ہونے چاہیے آپ کی نا نیندہ رہی ہے نا اونگا رہی ہے زمانہ نہ کہہ دے خدا ہی علی ہے زمانہ نہ کہہ دے خدا ہی علی ہے اسے انہیں ایک شب کو انہیں ایک شب کو سنانا پڑے گا حیدر 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 مولا سلامت رکھیں نا نیندہ رہی ہے نا اونگا رہی ہے زمانہ نہ کہہ دے خدا ہی علی ہے زمانہ نہ کہہ دے خدا ہی علی ہے انہیں ایک شب کو انہیں ایک شب کو سلانا پڑے گا علیہ کنارہ لگانا پڑے گا مولای کائنات کی جب تلوار چلتی تھی میدام میں تو بس صرف ایک سر کی آواز آتی اس کے جو آواز لگتی ہے سر کی آواز آتی تو سر وہاں سے وہاں ہوتا تھا تو اس سر کو دو دفعہ استعمال ہوا ہے کس طرح استعمال ہوا ہے کیسے استعمال کیا گیا ہے تو جنا آپ سماعت پرمائی گا اور انشاءاللہ اس کے آپ ضرور لطفہ نوز ہوں گے اس کے جس طرح انداز سے ڈراتا ہے بھولے ڈراتا ہے بھولے صحابہ کو مرحب ڈراتا ہے بھولے صحابہ کو مرحب علی آ رہے ہیں یہی رک جمع حب علی آ رہے ہیں یہی رک جمع حب تیرے سر کو سر سے تیرے سر کو سر سے اڑانا پڑے گا علی حق نارام لگانا پڑے گا علی حق نارام لگانا پڑے گا علی حق کا نارم لگانا پڑے گا جناب امیر تک علم صاحب کا یہ کلام تھا جو آپ کے سانے پیش کر رہا تھا آخری شیر کا آپ کے بند آپ کے سانے پیش کر رہا ہوں یہی کامیابی قواہد سلیقہ یہی کامیابی قواہد سلیقہ علی کے قدم سے تجا کر لپٹ جا علی کے قدم سے درود پڑھ دیں محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی درود پڑھ دیں محمد وعالی محمد وعالی صل على محمد وعالی حضور اجاد یہی کامیابی کا واحد صلیقہ علی کے قدم سے تجا کر لپٹ جا علی کے قدم سے تجا کر لپٹ جا تیرے پاؤں سارا تیرے پاؤں سارا سمانہ پڑے گا علیہ کنارہ سمانہ پڑے گا شکریہ درود پڑے باہم محمد بس جلدی جلدی میں دامنے وقت میں جتنی مجاہش میں انشاءاللہ عزیز دو انشاءاللہ عزیز آپ کے سانے دو کلام میں سے چند مختصر مختصر سے آپ کو چندہ اشار پیش کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ شہید استاد پروفیسر صفت جعفر کے ایک بار تمام شہدہ کی درجات کی برندی کے لیے بالخصوص شہید استاد پروفیسر صفت جعفر اور تمام مریضہ جتنے مریض ہیں ان سب کی شکریہ کاملے کے لیے درود پڑتے ہیں محمد والے محمد پر اللہم صلی علیہ وسلم مومنوں کو مبارک علی آگئے مومنوں کو مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے ارے موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی مل کے بولیے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی زندگی آگئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی اور تیری مسنات بغیروں کو بٹلا دیا تیری مسنات بغیروں کو بٹلا دیا نائب مصطفی مزغر قبریہ تو ولی وسی علی ہی رہا تو ولی وسی علی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آگئی یا علی جناب سیدہ سلامت رکھیں مل کے بولیے جب خدا کو پکارا ماشاءاللہ جب علی آگئے زندگی چبرہی لور کمبر پکیا منحسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جب رہی لور کمبر پکیا منحسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مزا پا گیا اور راست جس کو تیری نوک ریا گئی اور شکریہ جانب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں مل کے بولیے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی اور جس کا مولا تھا میں اس کا مولا مولا لی جب نبی نے کہا دین کام مل گوا جس کا مولا تھا میں اس کا مولا لی جب نبی نے کہا دین کام مل گوا مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا وہ جو آنا تھی آیت وہی آگئی مولا سلامت رکھے مل کے بولیے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی اور خمس دینا موادت کی شرط ہے اور نہ دینا بمثل فدق ہے گناہ خمس دینا موادت کی شرط ہے اور نہ دینا بمثل فدق گناہ حق سادہ تو زہرا کے مقروز سے جب تبر سنا تو حسی آگئی بے شمار مل کے بولیں جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے بہترین شیر غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت گفن نام دو میں چلا ہوں میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی بہترین آگئی آگئی مولا سلامت رکھیں سب مل کے بولیے جب خدا کو پکارا آگئی 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 زندگی آگئی اور عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری ہی مدح کی عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری ہی مدغ کی میر مولا میں قربا تیرے عشق کے ست جا پر کو بھی شاہری آگئی لگاتے گئے دیری نارے گئے چہرے مسکراتے گئے جزا جزا اللہ جزا اللہ جزا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگاتے گئے دیری نارے گئے چہرے مسکراتے گئے لگاتے گئے نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا سکھایا مانے اپنی لوریوں میں یا علی سکھایا مانے اپنی لوریوں میں یا علی غدیر ہم کا کسا اپنے بچوں کو سنا تے گئے مولا سلامت رکھیں مل کے بولیے علی کے چاہ نے بولے نباس بولے علی کے چاہ والے خوشی ایسے منا تے بلا والے یہاں پر گئے ولی کا ذکر لازم گئے خدا والے یہاں پر گئے نبی کا ذکر لازم گئے علی والوں کی محفل گئے علی کا ذکر لازم گئے علی والوں کی محفل گئے علی کا ذکر لازم گئے کوئی میلاد کرتے ہے کوئی محفل سجا آتے گئے محفل علی محفل محفل آتے محفل 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 دو ہزارہ محفل علی کے چاہ گھنے والے خوشی ایسے مل کے بولیے علی کے خوشی ایسے منع اور کوئی بڑا بھی آ جائے تو وہ ہوگر جواں اٹھے محفل محفل کوئی یہاں بڑا ہے نہیں الحمدللہ اور ہمارے حسن نواب بھائی تو ہی نہیں بڑے محفل محفل کوئی بڑا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے دلوں سے نار آئے حیدر زمی تاسمہ اٹھے دلوں سے نار آئے حیدر زمی تاسمہ اٹھے میرے ہر شیر پر دل سے منافق دھوا میرے ہر شیر پر دل سے منافق دھوا اٹھے میرے ہر شیر پر دل سے منافق دھوا اٹھے جو منکر ہے علی کے ان کا لفظوں سے چلا دے گئے بہت شکریہ بہت شکریہ مولا سلامت رکھے جنا لانا بشمار جزاک اللہ مل کے بولیے علی کے چاہ خوشی ایسے منا مل کے بولیں علی کے چاہ نے خوشی ایسے اور جو اپنے رخ کو پہلے دن سے ہی حیدر سے موڑے گئے خوشی علی موڑا ایسے ایسے موڑا مل 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 آنے اور یہی رکھتے ہیں روزے رات دن گئے یہ دعا کرتے کون ہے یہ علی والے یہی رکھتے ہیں روزے رات دن گئے یہ دعا کرتے فریضہ خمس کا ہر طور پر گئے یہ ادا کرتے علی والے نہیں ہرگز نمازوں کو قسا کرتے علی والے نہیں ہرگز نمازوں کو قسا کرتے ارے نمازوں میں خدا کے سامنے سر کو جھکاتے گئے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے منع مل کے بولے علی مل کے چاہنے والے خوشی ایسے منع ہے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے منع یہاں گیسا کی ایک اثر یہاں جنت کے در بھی گئے ملائک ہیں یہاں موجود اور جنوں بشر بھی گئے فضائے گئے یہاں تغیر علی صفدر کمر بھی گئے یہ ایسی پسم ہے جس میں امام اثر یہاں تے گئے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مل کے بولیے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے منع زیارت کرا دیں امام زمان آخری کلام اپنے وقت کے امام کا میرے مولا کاش وہ دکھ جل سے جل آ جائے کہ آپ کا ظہور ہو اور ہم سب مل کر مولا کائنات کا جشن خانہ کعبہ کے اندر یہ سارے موالیان ہوں اور آپ وہاں پر ہوں موجود اور ہم اس جگہ پر بیٹھ کر کاش یہ موقع ایسا مل جائے میرے مولا کہ وہ وقت آئے کہ انشاءاللہ کہ یہ جشن خانہ کعبہ میں نفقت ہو سارے مل کر خلوص دل کے ساتھ میرے ساتھ ہم آمازوں کے زیارت کرا دیں امام زمان یہ خواہش بنی گئے دعا کا بہانہ زیارت کرا دیں امام زمان زیارت کرا دیں حضور دیکھیں تھکے نہیں ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جو مولا نحجل بلاغم ہے کیا فرماتے ہیں غفلت کی عبادت سے بہتر ہے یقین کی مند یا غفلت کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں پورے خلوص کے ساتھ الحمدللہ سارے مومنین خلوص کے دل کے ساتھ وقت کے امام کا آخری کلامیں مل کے پھلے ہیں زیارت کرا دیں امام آنا زیارت کرا دیں فلک سے زمین پر سلام آ رہے ہیں یہ لگتا ہے میرے امام آ رہے فلک سے زمین پر سلام آ رہے ہیں یہ لگتا ہے میرے امام آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں عقیدت کا موسم ہوا ہے سہانا زیارت کرا دیں امام آ رہے ہیں مل کے بولے ہیں زیارت کرا دیں امام آ رہے ہیں سنیے میں سو جاؤ تو میرے خوابوں میں آئے یہ ممکن ہے مالا زیارت کرا آئے ہیں زیارت کرا آئے ہیں سماتھ پرمائیے ہے سونے کا مقصد مقدر جگانا ہے سونے کا مقصد مقدر جگانا زیارت کرا دیں امام آ رہے ہیں مل کے بولیے زیارت کرا دیں ابھی منتزے ہوں ابھی پاس مت لیا ابھی کیسے میں جاؤں اے موت تھوں جا اے موت تھم جا ابھی تو ہے مولا نے جلوہ دکھانا ارے ابھی تو ہے مولا نے جلوہ دکھانا زیارت کرا دیں بلندوہ سے بولیے زیارت کرا دیں امام آ رہے ہیں پھر جائیں ساری سمجھ لینا آتی ہے ان کی سواری ان کی سواری درود ان پہ پڑھنا یہی کہتے جانا درود ان پہ پڑھنا یہی کہتے جانا زیارت کرا دیں بلندوہ سے زیارت کرا دیں ہے زہرہ کا صدقہ صدقانی کا خودی دار ہم کو ہمارے ولی کا ہمارے ولی کا ہے بے چین جس کے لیے یہ زمانہ زیارت کرا دیں امام مل کے بولیے سارے زیارت زیارت کرا دیں امام غلاموں میں مالا بصیرت وہ پاؤں نظر آپ آئے میں پہچان جاؤں پہچان جاؤں شرف یہ بھی خرام کا دیکھے زمانہ شرف یہ بھی خرام کا دیکھے زمانہ زیارت کرا دیں بلندوہ سے بولیے زیارت کرا دیں امام زمانہ یہ خواہش بنی گئے دعا کا بہانہ زیارت کرا دیں امام زمانہ برائیت آج یہ تھے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز سید علی صفدر رزوی مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں باب الحوائج کی جانب سے ہم ان کے بہت ہی متشکر ہیں کہ انہوں نے اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود ہمیں اس ملاد میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اب ان کے کلام کو اگر میں کلام ہی سے ملا دوں کہ نہیں ابھی نہ اترنا زمین پر عیسیٰ نہیں ابھی نہ اترنا زمین پر عیسیٰ ابھی امامِ صفے انبیاء ہے غیبت میں خزانے ملتے ہیں سب کو نظر بھی آتے ہیں یہ اور بات کے دستِ عطا ہے غیبت میں کرم امامِ زمانہ کریں تو لکھتا ہوں فرشتے لاکے دوات رکھیں تو لکھتا ہوں غرض نہیں ہے مجھے ہاتھ باندے لفظوں سے مجھے تو لفظ بھی شیعہ ملیں تو لکھتا ہوں فرازے دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکرِ علی ہم زبان دیتے ہیں یہ بھی انہوں نے جنابِ میسمِ تمار کا ذکر کیا یا علی کہکے ہی شجرے کی تسلی کرلوں یا علی کہکے ہی شجرے کی تسلی کرلوں جانچ پڑتال کا او وقت کہاں ملتا ہے اور بغیر کسی تاخیر کے میں ویسے آپ سے درخواست کروں گا کہ شہید سبتِ جعفر اور ہمارے اور دیگر شہدہ کے لیے ایک آپ سورہِ فاتحہ کی استدعا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حق مدتِ سرور کا عدا کون کرے گا قرآن کے سوا ان کی سنہ کون کرے گا سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لہد میں یہ سچ ہے تو جینے کی دعا کون کرے گا تو وہ شہید آج بھی زندہ ہیں بغیر کسی تاخیر کے میں بہت ہی مہدبانہ درخواست کروں گا ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز سب کے جانے پہچانے قبلہ ہمارے مولانا ازغر مہدی مرتضاوی حیدریم کلندرم مستم بندہِ مرتضی علی حستم بیشوائے تمام رندانم کس اگے کوئے شیرِ یزدانم قبلہ شہنشاہِ خطابت خطیبِ تحفظِ ممبرِ سلونی محقق و شہصوارِ تاریخ و حدیث ولایت کی فرس لائن آف ڈیفنس ہمارے لئے یہ علم و ہنر کا سورج ہے اس سورج کی ارزانی سے مقصریت کی تیرہ راہوں میں ولایت کے صحیح پہ اُترے ہیں یہ طرزِ اتا اے میرے خدا دائم رکھنا قائم رکھنا اس سورج کی ارزانی سے تابانی سے ہم سب نے کیا ہے قصبِ زیاء یہ جو ذکر ہے ہماری ناتوں میں نوحہ سلام اور قصیدوں میں فیضانِ حریمِ دانش ہے اس رشتے کو اس ناتے کو میں زندہ رہوں یا مر جاؤں اے بارِ الٰہ قائم رکھنا برائے خوش رودی اے امامِ زمانہ بلان تر صلوات حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سیدین الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا بالقاوس محمد والسلام 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 وعلى تییبین التاہرین المعصومین المزلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وحوازدق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَكَ الْقَوْسَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ سَلَوَ عَجِبَ اراتح سب سے پہلے جشنِ معلودِ کعبہ کے سلسلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارِ عالم ہمارے تمام پڑھنے والوں کو سننے والوں کو حوصلہ افضائی کرنے والوں کو شرکت فرمانے والوں کو ان محفلوں اور مجلسوں کے اسپانسرز کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں عجرِ عظیم عطا فرمائے ابھی ہمارے دوست علی صفدر رزوی صاحب منزلِ نظم سے گزر رہے تھے اور انہی چیزوں کو نصر کی صورت میں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے آج ایک طرف خوشی بھی ہو رہی ہے ایک طرف جشنِ معلودِ کعبہ ہیں اور دوسری طرف میرے انتہائی عزیز اور ہمارے دوست ابلاؤ کعبہ علماء شہریہ رضا عابدی صاحب جو ہے اس وقت فرشِ عزا کی زینت بنے ہوا ہے یہ وہ عالمِ حق ہے جن کا اس وقت اہلِ تشعیوں میں جو کنٹیبیشن ہیں جو خدمات ہیں جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اسے ایک جملہ کہوں گا تبرکن راگے بڑھ جاؤں گا کہ اللہ جب کسی جماعت سے راضی ہوتا ہے اللہ جب کسی قوم سے راضی ہوتا ہے کسی کمیونٹی سے راضی ہوتا ہے تو ان کے درمیان علماءِ حق کو اتار دیتا ہے یہ جو علماءِ حق ہوتے ہیں یہ آچے نہیں ہے ان کو بھیجا جاتا ہے اور صاحبہ نے علم تشریف فرما ہے بھئی یہیں سے آغازِ گفتگو ہیں کہ اگر موضوع اعقاقِ حق ہو اور درمیان میں اگر علماءِ حق بیٹھ جائیں تو اعقاقِ حق کے سلسلے میں دلیلِ حق قائم ہو جاتا ہے اہلِ علم تشریف فرما ہے اور اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ اس میں نے اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اہلِ علم تشریف فرما ہے کہ دادو تحسین کی ضرورت ہے بلکہ جملہ بھی میں نے حدیث کے آئینے میں کہا ہے یہاں آتے ہی اہلِ علم ہیں یہاں آتے ہی اہلِ علم ہیں اس لیے کہ جاہل تو وہ ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کی مارے فتح نہ رکھتا ہو اکساب اجازت ہے بہت خاص سبجیکٹ ہے ضرورتِ امامت اور امامت کے سلسلے میں میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضراتی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس کو درخواست کہیے اس کو التماس کہیے اس کو گزارش کہیے کہ جتنی دیر آپ سے مقاتب رہوں بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا دادو تحسین تو آپ دے چکے ہیں بس ہوں اور ہاں تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاکر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں بھئی کہاں ہیں آپ میرے ساتھ ہیں آپ سنیئے آغاز ہو رہا ہے موضوع کا بہت آسان الفاظ میں بہت سمپل زبان کو وسیلہ بنا کر میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت پیش کروں گا مقصد اس موضوع کا صرف یہ ہے کہ جب آپ فرش محفل سے اٹھیں تو رزقِ ولایت رزقِ معارفت رزقِ محبت رزقِ موجت اور رزقِ برائت میں اضافہ ہو سکے یہ ہے مقصد ضرورتِ امامت اب یہاں سے سنیئے آؤ دین اللہ کا ہے بہت خاص سبجیکٹیں دین اللہ کا ہے نظام اللہ کا ہے بھئی ایک سال کا فاصلہ ہے اور گفتگو کو بلا فصل کرنا ہے موضوع بالکل ذہنوں محفوظ دیکھئے بہت علمی سبجیکٹ آپ بھی مشکل کشاہ کو وسیلہ بنا لیں میں بھی مشکل کشاہ کو وسیلہ بنا لوں تو منزلِ آپ کے لئے بھی آسان ہو جائیں ہمارے لئے بھی آسان ہو جائیں دین اللہ کا ہے قانون اللہ کا ہے نظام اللہ کا ہے کانسٹیوشن اللہ کا ہے اگر آپ علم کی آئینک لگا کر کلامِ الٰہی کو پڑھیں عداوت کے آئینے میں نہیں ولایت کے آئینے میں اور تاثم کی آئینک اتار کی آیاتِ الٰہیہ کا متعلیہ کریں تو پہلا کونسپ قرآن سے یہی ملتا ہے دین ہمارا ہے قانون ہمارا ہے نظام ہمارا ہے کانسٹیوشن ہمارا ہے یہ پہلا کونسپ اگر اس کے بعد سنیے جب دین ہمارا ہے جب نظام ہمارا ہے جب کانسٹیوشن ہمارا ہے تو پھر ہمارے بنائے ہوئے دین میں غیر اللہ کی بنائے ہوئی چیزیں داخل نہیں ہو سکتی پھر ہمارے بنائے ہوئے نظام میں تمہاری بنائے ہوئی چیزیں داخل نہیں ہو سکتی اگر تم نے ہماری بنائے ہوئی چیزوں میں اپنی بنائے ہوئی چیزوں کو داخل کیا تو یہ ساری چیزیں خارج اسلام تو ہو سکتی ہیں داخل اسلام نہیں ہو سکتی اور آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گزروں گا اس لئے کہ مجھے اندازہ ہے کہ صاحبہ نے بیلا تشریف فرمایا مجھے بیلایت کو پڑھنا ہے اور مولا کی بیلادت کو پڑھ کے سنانا ہے بھئی سنیے آؤ جب دین ہمارا ہے نظام ہمارا ہے قانون ہمارا ہے تو ہمارے بنائے ہوئے دین میں ہمارے بنائے ہوئے نظام میں اپنی بنائے ہوئی چیزوں کو داخل نہیں کرنا ورنہ ساری چیزیں خارج اسلام ہوں گی داخل اسلام نہیں ہوں گی اب میری مثال کمزور نہ ہوں چاہے ہماری محبت میں نماز کیوں نہ ہو چاہے ہماری محبت میں نماز کیوں نہ ہو اچھا میں نماز کی مثال دوں گا تو شاید آپ پریشان ہو جائیں چاہے ہماری محبت میں روزہ کیوں نہ ہو دین ہمارا ہے نظام ہمارا ہے تمہاری بنائے ہوئی چیزیں ہمارے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت نہیں کر سکتی اب جو عام سمجھ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں بھائی نماز اپنی مرضی سے بنا لو چاہے ہماری محبت میں کیوں نہ ہو بھائی ڈاکٹر صاحب ہماری بہت پرانی مثال ہیں بھائی کیل گری کا ویدر بڑا پیانا ہے صبح کے وقت اٹھے حکم یہ تھا دو رکت نماز پڑھو اللہ کی محبت کا بخار چڑ گیا یہ سنیے ہم کہا کہ نہیں دو پہر کا وقت فرسٹیشن ہوتا ہے اس طرح بھی کیا فیت ہوتی ہے چالیس منٹ کا بریک اس میں لنچ بھی ہے اس میں نماز بھی ہے اس میں طہارت بھی ہے اس میں فرسٹیشن بھی ہے معاشرتی مسائل بھی ہیں بھائی اللہ کو آٹھ رکت نماز چاہیے وہ نماز چاہے صبح میں پڑھ دو چاہے وقت سہر پڑھ دو بھائی نماز تو آدھا ہو گئی بھائی کہاں ہے بلکہ ہم نے کسی عالم کے خطبے میں سنا کہ وقت فضیلت صبح کا ہے اور پھر کوئی دوسرا وقت اس وقت کا مقابلہ کر نہیں سکتا لہذا صبح میں دو رکت نماز پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا آٹھ رکت نماز پڑھیں گے صبح اور اثر کی تو شاید ثواب زیادہ ملے دو پہر میں دو رکت نماز پڑھ دیں گے مجھے ایمان سے بتائے یہ نماز قابل قبول ہے جبکہ خالصتن اللہ کی محبت میں نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ جماعت ہے نہ سینٹر ہے کہاں دین ہمارا ہے قانون ہمارا ہے ہمارے بنائے ہوئے دین میں تمہاری بنائے ہوئی چیزیں داقل نہیں ہو سکتی چاہے اللہ کی محبت میں نماز کیوں نہ ہو اور قریب ہیں بھئی تقویے کا پہاڑ ٹوٹ جائے عید کے دن روزہ حرام ہے بھئی تقویے کا پہاڑ ٹوٹ جائے عید کے دن روزہ ہے اب کوئی صاحب پارکنگ لوٹ میں آ جائے کہاں کہ ہم تو روزہ رکھیں گے بھئی کہاں لکھا ہے کہ سوائیوں کا کھانا سواب ہے آپ بتائیے آپ نے کسی پارکنگ لوٹ میں کسی مسجد میں کسی حسینیہ کے سامنے آپ نے یہ اختلاف دیکھا یہ کوشن دیکھا کہ روزہ زیادہ سواب یا سوائیوں کا کھانا زیادہ سواب آج کوئی کوشن نہیں کرتا آج کوئی نہیں کہتا کہ سوائیے افضل ہے یا روزہ افضل ہے مگر جب فرشِ آزا پہ آئے تو وہ جو عداوت کے آئینے میں بیٹھے تھے پہلا سوال کیا نماز افضل ہے یا ماتم افضل ہے نہ رہے داری آج تک آپ نے کوشن دیکھا عید کے دن روزہ حرام چاہے تقویہ کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے رمضان میں عمرہ کر لے حج حرام بھئی کہاں پہ ہیں آپ یہ میں نے مثال ہے آپ کے حدمت میں کیوں پیش کی یہ پرانی مثال تھی کہ دین ہمارا ہے ہمارے بنائے ہوئے دین میں اپنی بنائے ہوئے چیزوں کو داقل نہیں کرنا ورنہ سب خارج اسلام ہیں کوئی داقل اسلام نہیں ہوگا آپ سنیے اب آپ مسلح پر آئیں اور آگے کریں نیت دو رکعت نماز نماز پڑھتا ہوں دو رکعت اور بتانے لاللہ بھئی پریشان نہ ہو ولایت علی ہی کے نماز سنانی ہے پریشان نہ ہو ذرا مثال سنیے دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ یہاں پر موجود ہے آپ مجھے ایمان سے بتائیے نماز کا کونسپٹ قرآن میں ہے یا نہیں بھئی تصور قرآن میں ہے اچھا کیا صرف عبادت کا کونسپٹ ہے کیا حکم نماز نہیں ہے عقیم السلاة نماز پڑھو معلومت تصور عبادت بھی ہے حکم نماز بھی ہے اچھا صرف حکم ہے یا ارکان بھی ہے سجدہ قرآن میں ہے تشاہد قرآن میں ہے حد تو یہ قیام قیام قرآن میں ہے تشاہد قرآن میں ہے سلام قرآن میں ہے تشبیح قرآن میں ہے ذکر قرآن میں ہے اکراب اس میں رب کا لذیق کرت قرآن میں ہے سب کچھ قرآن میں تو تین چیزیں بیک سپورٹ پر ایک تصور عبادت ایک حکمِ صلات دو ارکانِ نماز پارٹ آف نماز تین اب آپ مسلح پر آئیں آکے پڑھیں نماز خالصتن اللہ کی محبت میں مگر کیسے سجدہ پہلے رکو بعد میں ارے کہاں ہیں حسن بھائی ذرا ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا بھائی سلام پہلے تشاہد بعد میں ارے کہاں ہیں آپ اب بتائیے اس نماز اس کلر کی نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو کیا یہ نماز قبول ہے اب آپ وہاں پہ اختلاف کریں قالصتن نماز پڑھ رہا ہے قرآن والی سجدہ قرآن سے لائے قیام قرآن سے لائے قعود قرآن سے لائے تصویر قرآن سے لائے تحلیل قرآن سے لائے تمجید قرآن سے لائے تقدیس قرآن سے لائے ذکر قرآن سے لائے سنہ قرآن سے لائے قیام قرآن سے لائے قعود قرآن سے لائے تشاہد قرآن سے لائے سلام قرآن سے لائے پڑھئے نماز تو چتنے بیٹھے ان کا جواب کیا ہوگا کہا کہ احمق ہو قرآن پاگلوں کے لئے نہیں آیا ہے جو جمعے کے نماز بدھ پہ پڑھ لے ان کے لیے قرآن نہیں آیا ہے جو وقت سے پہلے روزہ توڑ دیں ان کے لیے قرآن نہیں آیا ہے احمقوں کے لیے قرآن نہیں آیا صاحبہ نے عقل کے لیے قرآن آیا ہے تم سے کس نے کہا کہ نماز قرآن دیکھ کے ہوتی ہے بھئی آپ سے کس نے کہا کہ نماز قرآن دیکھ کے ہوتی ہے کہ پھر کیسے پڑھیں کہ قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی معصوم کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے معصوم کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے تو جتنے باب الہوائج میں بیٹھے جملہ سنو اے بھائیہ وہ قرآن جو زمانے محمد میں کافی نہ ہو سکا وہ بعد وفات محمد مصطفیٰ کافی کیسے ہو سکا ضرورتِ امانت ضرورتِ معصوم یہ دو رکعت نماز ہے مگر قرآن دیکھ کر نہیں ہوتی معصوم کے عمل کو دیکھ کر ہوتی ہے آپ سنیئے موضوع یہیں سے آگے بڑھائے گا دین ہمارا ہے قانون ہمارا ہے نظام ہمارا ہے جب اس انگل سے ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمارے تصور میں یہ تھا کہ اللہ آیت بھیجے گا کہ حبیب ان سے کہو کہ میں اس دین کی کچھ عجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مجھے اللہ سے محبت کرو بھائی ہمارے بنائے ہوئے دین میں نظام میں قانون میں کونسکوشن میں غیر اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں داکھل نہیں ہو سکتی چاہے ہماری محبت میں نماز کیوں نہ ہو روزہ کیوں نہ ہو حج کیوں نہ ہو تو آپ جب دین اللہ کا ہے تو اس انگل سے تو ہم نے قرآن پڑھا کہ اللہ یہ کہے گا کہ حجرِ رسالت حبیب ان سے کہو ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ مجھے اللہ سے محبت کرو اب ہم نے قرآن پڑھا قرآن میں ایسی آیت نہیں ملی اب جب آیت کو پڑھا تو آیت الگ ملی حبیب ان سے کہو مائز دین کی کوئی عجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے اور کہا ہے آپ کیا بہت ایسی آیت سے نکل گیا میں عجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے یعنی علی سے فاطمہ سے حسن سے حسین سے محبت کرو اب یہ آیت ہمارے پاس آئے دین اللہ کا قانون اللہ کا نظام اللہ کا کونسٹویشن اللہ کا محبت علی سے کرو محبت فاطمہ سے کرو ارے کہاں ہے آگے ہے جو آپ کو پڑھ کے سنانے محبت حسن سے کرو محبت حسین سے کرو اب جس اینگل سے ہم نے قرآن کو پڑھا تو مسلمان پریشان ہم نے کہاں تین راستے بھائی جب دین اللہ کا تو محبت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ ہی کی محبت اجر رسالت ہو مگر دین اللہ کا محبت علی کی محبت ایسے فاطمہ حسن اور حسین تو ہم نے مسلمانوں سے آہستہ سے پوچھا علی خدا ہے پریشان ہو گئے کہاں آہستہ بولیے توحید کی بیڑیاں قدموں میں پڑی ہیں اس کا مطلب علی فاطمہ حسن اور حسین خدا نہیں تو دوسری اور تھیوری ہم نے خود پیش کی ہم نے کہاں خدا نہیں ہے اللہ کے غیر ہیں بھئی اللہ نہیں ہے علی غیر اللہ ہے فاطمہ غیر اللہ ہے حسن اور حسین غیر اللہ ہے اب جو مسکرائے اور چوڑے ہوئے تو ہم نے آہستہ سے کہا کہ سو سمجھ کے بولیے گا اگر آپ نے اللہ کا غیر کہا تو غیر اللہ کی محبت جب اللہ بہت اہم سبجیکٹ ہے بھائی دیکھیں ممبر کی بسطعہ کی ہے بھائی دین ہمارا نظام ہمارا ہمارے بنائے ہوئے دین میں غیر اللہ کی کوئی شہد داقل نہیں ہوگی اگر تم نے داقل کیا وہ خارج اسلام داقل اسلام نہیں چاہے ہماری محبت میں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو دین اس کا اور دین کی اجرت کیا ہے صرف علی کی محبت صرف فاطمہ صرف حسن صرف حسین تو بھائی تھیوری تو یہی بنی کیا اللہ ہے تو شرک ہو جائے بھائی توحید کی بیڑیاں قدموں میں پڑی ہیں اچھا یہ دوسرا راستہ بھی ہم نے بتایا اللہ نہ کہو غیر اللہ کہہ دو کہا اگر غیر اللہ کہا تو پرابلم ہے اگر غیر اللہ کہا تو پرابلم ہے کہ کیسی پرابلم کہا پھر ان کی محبت داخل دین نہیں ہو سکتی اگر غیر اللہ کہا تو ان کی محبت عجر رسالت نہیں ہو سکتی تو نہ تو علی اللہ ہے نہ علی غیر اللہ ہے تو تیسرا راستہ ایک ہی بچا کہ غیر اللہ نہیں ہے اللہ کی ان کی محبت اللہ کی اپنی یا علی یا علی نہ اللہ ہے نہ اللہ کے غیر ہے بلکہ ان کی محبت اللہ کی اپنی محبت ہے اور کیا کہنا اس کے فضائل کا یاد رکھے جملہ وہ بچے بھی جو بیٹھے ہیں جن کی اردو کمزور وہ بھی سمجھ کے اٹھیں گے یا سے کیا پڑھو گے اس کے فضائل اور کیا سنو کہ اس کے فضائل جس کے فضائل پڑھتے ہوئے بار بار سمجھانا پڑے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے میری مجلس ختم ہوگئی جملے بڑھا صاحب میری یہ تخریر آپ کو یاد رہے یا نہ رہے جشن بھائی بھائی صاحب اللہ کی توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے علی خدا نہیں آپ اس انگل سے سنیے اس انگل سے سنے کہ آپ پڑھو گے اس کے فضائل کہ سنو گے اس کے فضائل کہ جب فضائل پڑھتے ہوئے بار بار یاد دلانا پڑھے گے دیکھو علی خدا نہیں اور میرے چملے کو آپ نے محفوظ نہ کیا خدا کی توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ بتا دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے اس کے بعد بھی کچھ وہ بیٹھ جن کی سمجھ میں علی نہیں آتے اچھا عوامی بات نہیں ہے اب تو مولی صاحب کی سمجھ نہیں رہوں شہزادی پڑھوا رہی ہیں ادھر سے آ رہا ہے جملہ سنو کہ کبھی حیرت نہیں کرنا کہ یہ مدرسوں سے پڑھ کے آئے پھر بھی بلایا سمجھ میں نہیں آتی اس کا راہ سنو مولا علی مدرسے سے نہیں ملتے مدرسے آپ جو ہیں آپ سلام مدرسے مولا علی مدرسوں سے نہیں ملتے مدرسے ملتے ہیں آپ سمجھ میں آیا بہت سے آئے باپ کو میرا یہ جملہ آپ سمجھ میں آیا کہ جو مدرس پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی سمجھ میں بھی علی کی ولایت کیوں نہیں آتی کیونکہ علی مدرسوں سے نہیں علی مدرس سے ملتے ہیں ذرا سنیئے کیا کہنا اس کی محبت کا تو اس کا مطلب نہ تو اللہ ہے اس کا مطلب ان کی محبت غیر کی محبت نہیں بلکہ ان کی محبت اللہ کی اپنی محبت ہے اب آپ کہیں کہ یہ تو خطاب اچھ یہ آپ نے کہا سے پڑ دیا کہ ان کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں جناب حنی ہیں آگ ہیں آپ کے قریب پاپ ڑ بیل رہے دے اپنے سبجیکٹ پہ آنے کے لیے میرے ساتھ ہیں دیکھئے نام علی پر آہستہ وہ بولتا ہے کہ جس کے پیر نے اس کے امام نے کسی میدان میں اس کو شرمندہ کیا ہو نماز میں بھی ہاتھ کھلتے ہیں مجلس میں بھی ہاتھ کھلے ہوں ایسے سنیے فضائل اور یہ بتا دیا کہ علی کے فضائل کیا ہیں ہر دو منٹ کے بعد سمجھانا پڑے گا علی خدا نہیں ہیں اب سنیے چلاب حنی کیا کیریکٹر ہے قرآن کا فیوریٹ کیریکٹر کو لے کر آگے نظر کی اللہ سے یا اللہ میں تجھ سے نظر کرتی ہو جو بچہ پہلا ہوگا اس کو تیرے گھر کی نظر کر دوں گی اہل گری والو جملہ سنو گے اس کا منت بھی قرآن میں ہے اور جو نظر ہوتی ہے یہ نظر بھی قرآن میں ہے وہ سنے جن کی سمجھ میں بائیس رجب کے کونڈے نہیں آتے جو کونڈے ہوتے وہ کونڈوں کو کہا سمجھتے ہیں نظر قرآن میں جناب حنہ اللہ سے باتیں کر رہی ہے ہوت لائن پر جو بچہ میرے گھر پہ پیدا ہوگا اسے تیرے گھر کی نظر کر دوں گی اس کا مطلب منت قرآن میں ہے نظر قرآن میں ہے اور سنیں گے اگر نظر کی جائے تو اولاد ملتی ہے یہ بھی قرآن میں ہے اور جب ملتی ہے تو ایسی ویسی نہیں ملتی مریم جیسی ملتی ہے جملہ کہہ دوں نظر کے ذریعے جب بیٹی ملتی ہے مکان والی ملتی ہے میدان والی بھئی ارشد بھئی قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں تفسیر پڑھ کے سنا رہے ہیں ہم تو ہم تو تفسیر پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہاں سے پڑھا ہاں یہ کہہ سکتے ایسے نہیں پڑھا جیسے ہم سننا چاہتے ہیں تو آپ کی رضا کا نام اسلام نہیں ہے زہرہ کی رضا حسن بھئی منت بھی ہے اور نظر بھی ہے اور نظر پوری ہوئی اور منت پوری ہوئی اور مریم جیسی بیٹی ملی جو استفا بندوں میں سے ہے یا مریم و ان اللہ استفا کے و طہرہ کے و استفا کے چونی ہوئی ہیں چاہے مریم ہو وہ بھی استفا چاہے علی ہو وہ بھی ارتضا چاہے محمد ہو وہ بھی مصطفی ہمارے یہاں چتنے ہیں سب چونے ہوئے ہیں تمہارے یہاں چتنے ہیں سب چھٹے ہوئے ہیں یہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو لفظ استفا قرآن میں اللہ سے دعا کی اللہ سے بات کی اللہ نے دعا کو مستجاب کیا بیٹی بھائی دیکھیں اس کا ملہب یہ بھی قرآن میں کہ اگر مل جائے تو نظر اتارو بہلے تو بڑی بڑی منت ہے حلم کے پاس کھڑے ہو کے مانتے ہیں اور جب منت پوری ہو جائیں تو حلم کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے یہ بھی قرآن میں ہے کہ اگر پوری ہو جائے منت تو نظر کو اتارو جناب حننہ نے مریم کو لیا اور لے کہ کہاں پہنچیں بیت المقدس کے راہیبوں کے پاس بھائی یہ تو نہیں کہا کہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ نے بیٹی دی مریم کے اسی بیٹی اور لے کے کہاں آئی بیت المقدس کے راہیبوں کے پاس تو سوال اٹھا اس کو پالے گا کون اس کی کفالت کون کرے گا کیونکہ معصومہ ہے قسمت کا حدہ پلس استفا بندوں میں سے ہے تو کہا کہ دیکھو قرآن کا قانون یہ کہ اگر کوئی استفا بندوں میں سے ہو اس کا کفیل غیر معصوم نہیں ہو سکتا یہ تو قرآن وقف اللہ زکریہ جیسے مریم جیسے جناب حنہ آئی بچی کو گود ملے کے تو جناب زکریہ اٹھے مریم بھی معصوم زکریہ بھی معصوم اللہ نے جب معصوم کو بھیجا تو اس سے پہلے ایک معصوم کا احتمام کیا تک آگے جب کفالت ہو تو معصوم کے ذریعے ہو جناب زکریہ نے اٹھایا بیت المقدس میں لے کے چلیں علم حدیث پر علم رجال پر تاریخ پر تفسیر پر گہری نظر ہے علم شہریہ رضا عبدی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے شیعہ کمیونٹی کا چوہر ہے جو یہاں پر چملہ سنیں گے عصمت کا ہجاب ہے عفت کے پہرے ہیں استفع بندوں میں سے ہیں معصوم ہیں بطول ہیں تو بیت المقدس کے ایک حجروں میں سے ایک حجرے کو مختص کر دیا اور معصوم کو کہاں رکھا بیت المقدس کی حجرے میں تفسیر سنو گے اب جناب زکریہ بیت المقدس کے اس حجرے میں اس کمرے میں معصوم ہے نا بچی اس کو بند کرتے اور جب کار رسالت کو جاتے ہیں کار نبوت کو جاتے ہیں تو مریم باہر نہ نکلے باہر والا اندر نہ جا سکے عصمت کے حسار ہیں عفت کے پہرے لگے ہوئے معصوم ہیں تو میری جان یہ قرآن ہے جا عالی عمران کو جا کے پڑھو تفسیروں کو جا کے پڑھو جب جاتے تھے مریم حجرے میں حسار کا احتمام کیسا تالہ لگایا دروازے پہ تالہ لگایا چابی جیم میں رکھی چلے گئے شام ہوئی اب جناب زکریہ تھکے ہارے بیت المقدس میں واپس آئے چابی کو نکالا اس چابی سے اس چابی تک پہنچانا ہے آپ کو بھائی جو بزرگ بیٹھے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں میں تو آج آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں چابی نکالی بیت المقدس کا تالہ کھولا دروازہ کھولا اندر کیا دیکھا کے معصومہ اندر بچی آرام کر رہی مگر جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا تازہ کھانا رکھا ہوا ہے وہاں پہ فروٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے اور بالکل ترو تازہ خورمے اور آنار اور سارے فروٹ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جناب زکریہ جیسا نبی مریم ساری رات میں اس آیت کو پڑھتا رہوں تو آپ کی جو کیف ہے اس میں اور کیفیت تاریح ہوگی جملہ سنو کہ وَكُلَّ مَدَخَلَ عَلَيْهَ زَكَرِيَ المَحْرَاب پڑھئے جملہ کہہ دوں پڑھئے تو آئے اٹھے دیکھئے تو آئینہ ہے اور اگر ہماری کمیونٹی میں عقیدہ فرائض کو انجام دیتی ہے وَكُلَّ مَدَخَلَ عَلَيْهَ زَكَرِيَ المَحْرَاب کتنی سمپل آئیت ہے اور دیکھو جب زکریہ تاقل ہوئے محراب مریم میں اس حجرے میں وَجَدَ اِنْدَهَ رِزْقَهَ تو زکریہ نے جا کے دیکھا کہ مریم کے پاس رزق رکھا ہوا ہے اب زکریہ چپ نہیں ہوئے کہنے لگے یا مریم ہو اَنَّا لَكِ حَزَ مریم یہ بتاؤ یہ آیا کہا سے کیا کمیونکیشن ہو رہا ہے سورہ مبارک آلِ عمران تھرٹی سیون آیت سے لے کے اور پڑھتے چلے جائیے وَكُلَّ مَدَقَلَ عَلَيْهَ زَكَرِيَ المَحْرَاب وَجَدَ اِنْدَ حَارِس کہا تعالیٰ کہنے لگے یا مریم ہو اَنَّا لَكِ کہنے لگی قَعَلَت هُوَا مِنْ اِنْدِ اللَّهُ یہ جو رزق آیا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزَكُ مَنْ يَشَاؤ بَغِیرِ اِنْ حِسَاب اللہ جس کو دیتا ہے بغیرِ حِسَاب کے دیتا ہے بھئی رزق آیا یہ قرآن میں ہے عمران کی بیٹی ہے بھئی کہاں پہ ہیں عیساق کی نسل سے ہیں ارے سنیے آپ آپ سمجھ میں آیا کہ نظامِ عدل جب ہی باقی رہے گا کہ اگر عیساق کی بیٹی کے لیے جنہ سے کھانا آتا ہو تو جو اسماعیل کی بیٹی اور فقرِ جنابِ بطول ہو اس کے لیے بھی جنہ سے کھانا آئے آپ سمجھ میں آیا بنتِ اصحاب جب کعبے سے تین دن کے باہر نکلی اور عربوں کی عورتوں نے پوچھا کہ آپ تین دن کعبے میں رہیں کھانا کھانا سے آیا تو مسکر آ کے کہا کہ جب تم کسی کے گھر مہمان چاہتے ہو کیا کھانا اپنے ساتھ یا علی یا علی بھائی سنیے آپ کہا جب تم کسی کے گھر جاتے ہو تو کیا کھانا وانا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو جس کی مہمان تھی اس کی طرف سے کھانا آیا تو عیساق کی بیٹی کے لیے کھانا آ جائے تو سمجھ میں آتا ہے اسماعیل کی بیٹی کے لیے کھانا آ جائے تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے اب تاریخ کے کہتی ہے کہ مریم کہاں پر ہے بیت الوقدس میں جنت سے کھانا آ رہا ہے روز کھانا آپ جس کو روز بنا بنایا ملتا ہو اور جنت کا کھانا ملتا ہو آپ سنیے تو عادت ہو گئی جنت کے کھانے اب مریم کہاں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوتے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک دن اللہ نے روحِ عیسیٰ کو پھوک دیا بطن مریم میں بھائی سن لو یہ آس سنانا تھا اب جیسے ہی روحِ عیسیٰ کو پھوک دیا بطن مریم میں تو عجیب آبا گئی یا مریمو اخرجنی من حاصل بیعت مریم پلیز اب بہت ہو چکا ہے پلیز اب میرے گھر سے نکلو بھائی کہاں ہیں آپ بڑی عزت کے ساتھ اب دیکھیں ایرز عبادت زبان وہ استعمال کروں گا جو ممبر کی زبان ہوگی اس مہیار سے نیچے اتر کے گفتگو نہیں کر سکتا مریم پلیز تم معصومہ ہو اس طرح بندوں میں سے ہو بطول ہو مگر اب میرے گھر سے نکلو بھائی کیوں نکلیں کہ عبادت خانہ ہے جو سننے کے لئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو مریم پلیز بھائی کیا عزت سے کہہ رہا ہے کیا محبت سے کہہ رہا ہے پھر بڑے لوگ بڑی باتیں ہم کون ہوتے ہیں کہاں دیکھو پلیز ہم میرے گھر سے نکلو یا اللہ کیوں نکلو کہاں زہی بیتو لیبادت قانون کی پیچیدگیا ہے یہ عبادت خانہ ہے یہ ولادت خانہ نہیں ہے جملہ کہہ دوں یا اللہ یا تو ایسے نازک موقع پر کسی کو اپنے گھر سے نکالا نہ ہوتا یا صبح قیامت تک کسی کو اپنے گھر میں بھائی بلایا نہ ہوتا بھائی بھائی یا تو ایسے نازک موقع پر کسی کو نکالا نہ ہوتا یا پھر صبح قیامت تک قانون یہی رہتا اپنے گھر میں کسی کو بلایا نہ ہوتا تم کہا سمجھو گے یہ اللہ کی کیا مسئلہ تے ہیں ہم نے نکالا تو توحید کی ضرورت بھائی ہم نے کسی کو بلایا تو ہماری ضرورت ارے کہاں ہیں آپ کیسا تک قابل ہم نے بلایا توحید کی ضرورت ہم نے نکالا توحید کی ضرورت یا اللہ نکالا کیوں کہ اس لیے نکالا کہ اگر آج مریم کو نہ نکالا اور ایسا میرے گھر پیدا ہو گئے تو نسارہ کو دلیل ملے گی کہ ایسا اللہ کے بیٹے تھے اس لیے اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے مریم میری توحید کی ضرورت ہے گھر سے نکلو تاکہ توحید بچے ورنہ نسارہ کیا کہیں گے بھائی اللہ کا بیٹا تھا تب ہی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا یا اللہ اس کا مطلب جو جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو یہ بتا تو نے بنتے آسد کو بلایا کیوں بھائی بی بی کو بلایا کیوں کا توحید کی ضرورت کہا اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہاں بھی بیٹھے ہیں کہ علی کی ماں کعبے میں آئیں اور علی کعبے میں پیدا ہو اور نسیری کو دلیل نہ ملے کہ جو اللہ کے گھر پیدا ہو جائے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر پیدا ہو جائے وہ اللہ ہو کیسے سکتا ہے تو وہاں نسیری کو دلیل نہ ملے یہاں نسیری کو دلیل نہ ملے اور ایک راز اور سنیے اور اس کو محفوظ کیجئے کہ پلس معاملہ یہ تھا کہ اگر عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہو گئے تو نسیری یہ کہیں گے کہ علی کی ایک سفت اور فضیلت میں عیسیٰ علی کے جیسا بھئی عیسیٰ کیا کہیں گے کم از کم عیسیٰ ایک سفت میں علی کے جیسا ہم نہیں چاہتے کہ وصف علی میں شرک ہو جائے ہم نہیں چاہتے کہ وصف علی میں شرک ہو جائے مریم کو نکالا بنت حضرت کو بلایا جملہ کہتوں اے بھئیہ اے بھئیہ جب عیسیٰ جیسا جب عیسیٰ جیسا جب عیسیٰ جیسا ان کے جیسا نہیں ہو سکتا پھر ایسا ویسا ان کے جیسا آپ جئے ہیں آپ جئے ہیں نرہیدری بھئی بھئی سننے تھوڑی دیر یا علی یا علی بھئی آج تو ولادت سننا پڑے گا اس لیے کہ ایک ہمارا ہی ایمان تو ہے کہ جس کی ولادت پڑی جاتی ہے اور دیکھیں جتنی دیر میں پڑھوں اپنے چہروں سے مسکراہت ظاہر کرتے رہیے دیکھیں ایک ہوتا ہے چہرے کا موں کا کھلنا اور ایک ہوتا ہے کھلنا آگلی فائلیس میں جب نظامت کرے تو بتا دیجئے گا کھلتا ہے محبت میں کھلتا ہے حیرت میں ارے کہاں ہیں آپ تو جتنی دیر بیٹھے ہیں تو دیکھیں مسکراتے رہیے ایک صاحب آگئے اور آنے کے بعد انہوں نے پریشان کر دیا اور بڑی بحث ہے کہنے لے کہ یہ بتائیے جب ہمارے بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے کسی جگہ پر اور اس میں آپ آگے بیٹھ جاتے ہیں اکثر ہوتا ہے تو کہا کہ جیسے ہی ہمارے بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کا چہہہ ہوتا جاتا ہے آپ نے خود دیکھا جیسے ہی ہمارے کچھ سیلیکٹڈ صاحب اکرام کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کا چہہہ ہوتا جاتا ہے تو ہم نے کہا مولی صاحب اگر ہمارا چہہہ ہوتا جائے تو خیر ہے بھئی اگر کچھ بزرگوں کا تذکرہ ہو اور وہاں پہ جا کے میرا چہہہ ہوتا جائے اور چہرے کا رنگ بدل جائے تو خیر ہے کہا کیوں میں نے کہا آپ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے دیکھیں آپ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ اگر ان کا تذکرہ ہو اور چہرہ اتر جائے تو اے بھائے لیکن جب میں اپنے آلی کا ذکر کرو تو چہرہ نہ اتلے ہمارے پاس دلیل ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے آپ کے پاس دلیل اور کہاں پہ ہیں آپ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو قبلہ ویٹھے ہوئے ہیں تابہ تابعین نے پوچھا تھا صحابہ رسول سے تابہ تابعین نے پوچھا تھا صحابہ رسول سے کہ یہ تو بتاؤ کہ تم فیصلہ کیسے کرتے ہو کہ منافق کون بیٹھا ہے اور مومن کون بیٹھا ہے تو جیسے کچھ ہمارے یہاں آکے چپ بیٹھ جاتے ہیں صحابہ تو چپ بیٹھ گئے مگر جو مسلمانوں کے صدیق تھے وہ بولے جو ہمارے بھائیوں کے صدیق ہیں وہ بولے اچھا یہ کمال نہیں ہے جب صدیق کی ضرورت تو صدیقیہ کی ضرورت تو ایک ہی گھر نظر آتا ہے پتہ نہیں موبائلے میں اللہ کو یہ گھر کیوں نظر نہیں آیا تھا آپ بتائیے موبائلے میں اللہ کو یہ گھر کیوں نظر نہیں آیا کہ وہاں صدیق بھی ملتے ہیں وہاں صدیقہ بھی ملتے ہیں تو صحابہ تو چپ بیٹھے مگر صدیق چپ نہیں بیٹھے انہوں نے کہا ہے کہ نبی کی موجودگی میں اور نبی کی وفات کے بعد جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بز میں منافق کون بیٹھا ہے اور مومن کون بیٹھا ہے تو ہم علی کے فضائل کا ذکر شروع کر دیتے تھے اور چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ منافق کون بیٹھا ہوا ہے اب مومن کون بیٹھا ہوا ہے اچھا مکمل روایت پڑھ کے سنا دیں کہیں لگے سنو صحابہ کرام سے کہا بھائی سنیے بھائی کم سے کم ہمارے جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں بعض افراد ان کی نظر میں تو ان کا عمل لائق اتباہ ہے کہا کہ دیکھو اس وقت تک جنت تو نہیں ملے گی جب تک کہ علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تمہارے پاس نہ ہو کبلہ سنت کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے حاکم نے یہ کہا کہ جنت کسی بھی مسلمان کو اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ علی کے ہاتھ کی تحریر نہ ہو جنت کا مالک خدا ملے گی محبت کی اتباہ پر تقسیم ہوگی علی کے ذریعے اور خلیفہ صاحب کیا کہہ رہے لکھوا کے لاؤ تحریر علی سے آپ جو چھپ بیٹھے جنت میں جانے کے لیے شرط لکھوا کے لاؤ تحریر علی سے تو تم تو محمد سے لکھوانے کیا دی بھائی علی سے کیسے لکھوا ہوگے یعنی اگر روایت تھے انہوں نے بیان کر دیا تو کبلا بیٹھے کبھی ہوتا ہے حق بزبان حق اور کبھی ہوتا ہے حق بزبان باطل حقہ کے حق ہے تو تحریر چاہیے تو تحریر پہ خوش نہ ہونا جو محمد سے لکھوانے کے عادی نہ ہو وہ مولا علی سے کیسے لکھوائیں گے آپ سنیے آپ آپ اللہ کہہ رہا ہے مریم سے اخرج نہیں پلیز یہاں سے نکلو نکل گئیں نقلستان میں چھلی گئیں احتمام سب اللہ نے کیا پانچ یا چھے منٹ راکسہ پززہ احمد تمام وقت مہین پہ محفل جو ہے تمام ہو جائے گی جو کہ ورکنگ ڈے بھی ہے اور وقت ساڑھے چھے سات بجے سے محمدین یہاں پہ بیٹھیں انشاءاللہ پرسوگی مئلیس میں وضاحت کے ساتھ سبجیٹ کو مکمل کر دوں گا گئیں مگر تاریخ کہتی ہے کہ مریم کون ذکر اللہ کے گھر میں فکر اللہ کے گھر میں چھٹکپن اللہ کے گھر میں بچپنا اللہ کے گھر میں جوانی اللہ کے گھر میں قیام قوت سب اللہ کے گھر میں مگر جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا کہا کے باہر نکلو مگر ایک بی بی ہے جو اللہ کے گھر آئی نہیں رہی عبد المطلب کی بہو بن کر ابو طالب کی شریک حیات بن کر مگر جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو آواز ہے بی بی علی تیرے گھر پیدا نہیں ہوگا علی میرے گھر کیا علی سے مقابلہ کروگے زہدی صاحب نے کہا تھا کہ خندق میں یہاں چھپیں تو خیبر میں وہاں چھپ اور شور کی آغار میں رہنا تھا جہاں چھپ کیا شان کو سننا چاہتے ہو کیا علی کے ساتھ ساتھ شان صاحبہ بھی پڑھ دیں خندق میں یہاں چھپیں تو خیبر میں وہاں چھپ اور شور کی آغار میں رہنا تھا جہاں چھپ تو بھائی آج تو آج تو تیرا رجب ہے قرآن کی تفسیر ہے تاریخی واقعات ہے مگر مولا کی ولادت کو تو سننا ہے چونکہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو کیا مولانا فضل رحمان پڑھیں گے اور پھر سال میں ایک ہی دن تو آتا ہے جب مولا کی ولادت کو سنا جاتا ہے بھائی کتنی عالی ہوگی ولادت کہ ممبر سے ولادت کو پڑھا جاتا ہے کہ شان صاحبہ پڑھو بھائی کیا پڑھیں ان کو ہم بھائی عشرہ ان کا ہوتا ہے جن کے فضائل ہو بھائی چلیے سیرت کا ڈے منا لے پڑھیں کیا مسئلہ تو یہ چلے آ جائیے پڑھیں کیا یا آیت پڑھی جاتی ہے یا حدیث پڑھی جاتی ہے ان کی شان میں نہ آیت اتری نہ ان کی شان میں حدیث اتری اور اگر کوئی حدیث ہے بھی تو گھبراہٹ والی دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو مالاک ہو جاتے بتائیے کیا پڑھ کے سنائیں اس کو پھر آپ پریشان ہوں گے حدیث ہے بھی تو گھبراہٹ والی ہے گھبراہٹ والی ہے کہ اگر نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے تو اس کو کیا پڑھ کے سنائیں تو سمجھے ہے کہ علی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ علی تیرے گھر پیدا نہیں ہوں گے علی میرے گھر پیدا ہوں گے اپنی شریک حیات کو اپنے ساتھ لے کر آئے بازو تھام کے لے کر آئے اور رکن یمانی کے پاس لے جا کے بٹھا دیا اور کہنے لگے اجلسی اللہ بنت اصد سے کہہ رہے ہیں بازو تھام کے لائے ہیں عباس ابن عبد المطلب گواہ ہیں اور خبر متواتر ہے یہ خبلہ بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ ایک حج کا زمانہ ایک رجب کا زمانہ اسلام آنے کے بعد وہ ساری رسومات ختم ہو گئی مگر اس وقت جب پوپولیشن ہوتی تھی وہ کلائم ایک رجب اور ایک زلیج کا زمانہ لوگ آتے تھے وہا پر تو خبر واحد نہیں ہیں تواتر کے ساتھ متواتر اب طالب آئے کسی میدان میں نہیں جا رہی ہے اللہ کے گھر میں جا رہی ہے بنت حسد نے شوہر کے ساتھ نکل کے بتا دیا کہ حاشمی عورتیں اسلام کی آنے سے پہلے بھی اپنے مردوں کے بغیر گھر سے بعد اسلام کی آنے سے پہلے بھی حاشمی عورتیں اپنے مردوں کے بغیر اپنے گھروں سے بہار نہیں نکلتی تھی آئے اللہ بٹایا بتائیے اللہ کون سے بت کا نام ہے بٹھایا اب بٹھا کے چلے گئے چونکہ ابو طالب نے گوادہ کیا دیکھیں وقت تمام ہو گیا بلادت پڑھ ہی نہ سکا ورنہ کچھ چیزیں پڑھ تھی جو زیدی صاحب مرہوم تاریخ خطابت کا سب سے بڑا پلر تاکہ وہ ستون کا نام بھی زندہ رہے مگر ایک جملہ تو کہتو زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی آئیں پشتے کعبہ پہ تو دروازے پہ نہیں گئے پشتے کعبہ پہ گئیں میں جملہ سنو حالہ کہ چابی ابو طالب کے گھر میں کہتے ہیں کہ چابی ابو طالب کے پاس تھی مگر تالہ کھول کے نہیں آئیں کہا اس لئے کہ اگر آج بنتے سے چلی جاتی تو بنی مئیہ اور بنی عباس سب کے بچے دروازہ کھول کے کعبے میں پیدا ہوتے اور پھر تاریخ یہ لکھتی کہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا فضیلت نہیں دیوار توڑ کے بتایا کہ کعبے میں پیدا ہونا شرف کی بات نہیں یہ دیکھو دیوار نے راستہ کس کو دیا ہے یہ دیکھو دیوار نے راستہ کس کو دیا ہے آئیں اب پشت کعبہ پہ دیں اور جیسے ہی کعبے نے قدموں کی آہٹ کو سنا تو دیوار شک ہوئی اسی دن سے پاکستان ہندوستان میں مثال بنی دیوار وں کی بھی کان ہوتے ہیں جیسے ہی خدموں کی چاپ کو سنا مادر علی آ رہی ہے جیسے ہی دیکھا تو شک کے دیوار ہوئی زہدی صاحب حروم کہتے کون کہتے دیوار ٹوٹی ٹوٹی نہیں تھی مادر علی کو دیکھ کے مسکرہ رہی تھی آج ان کو پڑھا جاتا ہے تاکہ بزرگ کوئی تاریخ میں زندہ رہے اور اس کے بات کہتے کہ نہیں مسکرہ نہیں رہی تھی جوش علی 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 کے نعرے لگا رہی تھی بنت حسد کعبے میں بس ایک یا ڈیر بی نٹ ابو طالب نے فعدہ کیا تیک راہی سے اس کی تدفین میں چلے گئے رسول غار حیرہ میں چلے گئے مجمع پریشان تین دن تک حید مبتلا ابو طالب کی شریک حیات کعبے میں گئی طالب کھولنا چاہے تو کھلتا نہیں چابی ہر قبیلے کے پاس کہتے کہ تین دن مکمل ہوئے ادھر سے نبی چلے ادھر سے ابو طالب چلے ادھر سے بنت حسد چلی کیا الہمی منزلت ہے دیوار پھر ٹوٹی تاکہ اللہ کا رسول شک دیوار کا گواہ بن جائے اللہ کا رسول شک دیوار کا گواہ بن بھئی آخری جملہ بنت حسد بیٹے کو لے کے رائیں آگے رسول ہاتھوں کو پھیلایا تو کہتے کہ ایک مرتبہ بنت حسد کہتی بڑا پیارا بیٹا ہے بڑا خوصورت ہے مگر ساری چیزیں صحیح ہیں نہ تو غزہ استعمال کرتا ہے نہ آکھیں کھولتا ہے کہتے کہ رسول جیسے ہی علی دست محمد کی رحل پر آئے اور نبی کو دیکھا تو مسکور آئے بھائی اس پر محفل تمام یہ زیدی سا مرہوم کا جملہ ہے تاریخ خطابت کا سب سے بڑا پلر ہے جنہوں نے اس والی خطابت کی بنیاد ڈالی نکتے والی خطابت نکتے کی باتیں انہی کی سمجھ میں آتی جو سائے بن نکتہ جملہ سنو گے وہ کہتے جیسے ہی دیکھا تین دن کا بچہ مسکر آیا وہ دیتے تین دن کا بچہ مسکر آتا نہیں ہے شاید یہ مسکراہت پرانی جان پہچان کی طرف اشارہ تھا بھائی سن لو یہ مسکراہت یہ مسکراہت اشارہ تھا کہ عالم انوار میں ساتھ تھے تیز ورس کے لیے بچھڑ گئے تھے بچھڑے ہمیں ساتھی پھر اب ایک جملہ بس دعائی کلمات آنکھیں کھولیں اب زہری صاحب کا جملہ پوری رات بھی داد دیں گے تو قسم خدا کی حق ادا نہیں ہوگا اور اگر یہاں داد دیتے ہوئے شرم آتی کسی کو تو گاڑی میں بیٹھ داد دے لینا وہ کہتے ہے کہ علی نے جیسے محمد کو دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں جملہ سنوگے وہ کہتے تھے کہ نبی نام میں شخصیت کا جسے دیکھ کے علی کی آنکھے کھل جائے کون سمجھے گا شان رسالت کو اگر ہمارے خطبہ ہمارا ممبر نہ ہو ہمارے علومہ نہ ہو کون بتائے گا کیا کہنا شان نبی نام شخصیت کا جسے دیکھ کے علی کی بھی آنکھے گھل لائیں بس ورے عزیز دل تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے جو مقالمات ہو اس کو کی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ زحمت دی جائے مگر پرسو کیونکہ یہاں پرخواست مجلس ہے شہزادی ہے جنب زینب صلی اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے تو اس پر تشریف لائیے گا تاکہ موضوع مکمل ہو سکے اور جس محبت کے ساتھ اور جس مودت کے ساتھ آپ نے ملاد میں شرکت کی شریکت الحسین سے وہی شب نسبت رکھتی ہے تو اس تاریخ کو یہاں پر ضرور شرکت فرمائیے کہ یہاں پر مجلس ہوگی اور انشاءاللہ ہم اپنے سججیٹ کو اس دن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آخر میں آپ تمام ازراد کے لئے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق جناب امیر المومنین بحق شہزادی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جتنے مومنین مومنات اگر بیمار ہیں پروردگار خاص طور سے ہماری کمیونٹی میں جو بچے اور بچیا بیمار ہیں یا جنہوں نے دعا شفاہ دعا اسی طریقے سے قائم دائم فرما شیعان اہل بیت کے تمام اداروں کی تمام مدارس تمام حضیات اللہ کی حفاظت فرما پروردگار عالم ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمارا سایہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے سروں پر اسی طریقے سے قائم دائم فرما ذکر امام کر دے کہ ہم سب امام حجت کے ناصیر میں شمار ہو سکے ربنا تقبل منا انک انت سمیل علیم بلند سلوات